یہ تصویر کلت سام سے کافی تیجی سے وائرل ہو رہی ہے ایک انسان انسانیت کی منوطہ کو سرمسار کرتا ہونا جرا رہا ہے لیکن دھیان سے دیکھئے کس طریقے سے ان سکس کو جب تھانے میں لے جایا جا رہا ہے تب ویسے مانو جیسا لگ رہا ہے کہ کوئی عدیقاری تھانے کا معاینہ کرنے کے لیے لے جایا جا رہے ہیں آرام سے کس طریقے سے مستی والی چال میں یہ تھانے کے اندر پر بیس کر رہے ہیں لیکن آم انسان کے ساتھ اگر آم انسان اگر کوئی کردے گرگلتی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس طریقے کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا ہے تو آپ انمار اور اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو انسان ہے جو منوطہ کو سرمسار کرتے ہوئے اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں انسانیت سرمسار ہو جاری ہے جب سے ہم جیسے لاکھوں لوگوں کے پاس ان کی یہ ویڈیو پہنچی ہے تب سے اس انسان نے انسانیت کو سرمسار کیا ہے اور امانی یہ تصویر دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ کرور انسان اپنی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے لیکن جو پولیس اور پرساسن ہے وہ کس طریقے سے کس رویے کے ساتھ ان کے ساتھ بیوہار کر رہے ہیں لگتا ہے جیسے کہ اپنے تھانے کا موینہ کرانے کے لیے انسکس کو لے جا رہے ہیں لیکن عام طور پر اگر کسی انسان سے گلتی ہوتی ہے تو ہاتھوں میں ہتکڑیا ہوتی ہے اور ہتکڑیوں کے ساتھ انہیں گھسٹتا ہوتا تھانے میں لے جا جاتا ہے اور تھانے میں لے جا کے لوک اپ میں بند کیا جاتا ہے لیکن ان کے ساتھ اس طریقے کا بی آئی پی ٹریٹمنٹ کیوں ہو رہا ہے جبکہ انہوں نے اس طریقے کا حرکتیں کی ہیں کبھی جو کبھی ماف کرنے لائک نہیں ہے ان کو سجا اس طریقے سے دینا چاہیے کہ ایک آنے والے سہمیں ادھارن ہو لیکن جب سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے تب سے یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سے وہاں کے مخمنتری نے سنگیال لیا ہے اور سنگیال لینے کے بعد ان کے اوپر اینے سے لگا کر کروائی کرنے کا آدیس بھی دیا ہے لیکن اس کے پہلے ان کی ایک تبنگائی سامنے آئی ہے جس انسان جس آدھی واسی انسان کے اوپر یہ سکس جو اس طریقے کی حرکت کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں ان سکس کا پہلے ہم آپ کو نام بتا دیں یہ پرویس سکلا ہے جو کی مدھ پردیس کے صدھی جیلے کے رہنے والے ہیں اور وہی سے یہ بیلونگ کرتے ہیں اور یہ بیجے پی کے نیتا بھی کہے جا رہے ہیں کہ بیجے پی سے ان کا اچھا خاصا تعلق ہے وہاں پہ بیجے پی کے یہ ادھیاکش کے طور پر بھی رہ چکے ہیں ان کا مانا جا رہا ہے کہ یہ وہاں کے بیدھائک ہے کدار نات سکلا کے پرتنیدی بھی رہ چکے ہیں تو ان سارے جو چیزیں ہیں وہ بیجے پی سے ناتا ان کا خاص طور پر جھوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے بیجے پی سے ان کا کیا کنیکشن اور کس طریقے سے کنیکشن ہے یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن بیجے پی سے مانا جا رہا ہے کہ ان کا کنیکشن ہے اگر بیجے پی سے کنیکشن نہ ہوتا اور بیجے پی کی راج یہ وہاں پر نہ ہوتی بیجے پی کی سرکار وہاں پر نہ ہوتی تو اس طریقے سے ایک انسان کو تھانے گھومانے کیلئے تو کوئی لے کر نہیں جاتا اگر کوئی عام انسان گلتی کرتا ہے تو تھانے میں کس طریقے سے اس کو لے جا جاتا آپ سوچ سکتے ہیں لیکن ان کی دبنگائی یہ سامنے آئی ہے کہ جس انسان کے اوپر اس طریقے کے حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس انسان سے پہل کرنے کے بعد سے جب یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی دبنگائی دکھاتے ہوئے ایک حلف نامہ یعنی سفت پتر اس انسان کے دوارہ بنوائے گیا ہے اور اسے سائن بھی اس سفت پتر پہ کروائے گیا ہے تو میں وہ سفت پتر دو پنوں کا یہ سفت پتر وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا اس سفت پتر میں کیا لکھا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دو کہ اس سفت پتر میں لکھا گیا ہے کہ میں دسمت راوت تنیش سنائی راوت عمر 36 ورس پیسہ مجدوری نیواسی گرام کروندی پوسٹ کوبری تھانا بحری تحصیل بحرہی جیلا سیدھی مد پردیش کا ہوں یہ کہ میں سفت پروبہ کوبری کا نسا کے حالت میں بیڈیو آدرس سکلا پتا سسیل سکلا گرام کوبری اور ان کے انہیں سانتھیوں دورہ وائرل کیا جا رہا ہے وہ بیڈیو جھوٹا اور فرجی ہے میرے ساتھ پروے سکلے دورہ کوئی کبھی بھی ایسا کرتے نہیں کیا گیا ہے یہاں کہ میں سفت پروبہ کثن کرتا ہوں کہ میرے اوپر آدرس سکلے انہیں سانتھیوں کا دباؤ بناتے ہیں پروے سکلے کے خلاف پولیس ریپورٹ درج کرو تم کو پیسہ ملے گا اور ان کے اوپر سی 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 ایس ٹی ایس سی ایکٹ لگے گا لیکن آج میں اپنے ہوس اور حواس کے ساتھ ست سپت پروبہ کثن کرتا ہوں کہ اکت بیڈیو یا ان کا دریس پونتا فرجی اور جھوٹا ہے یہاں کہ میں سپت پروبہ کثن کرتا ہوں کہ پروے سکلہ ایک راجنیتک پرتشتھت بیگتی ہیں ان کی چھوی خراب کرنے کے لیے ایسا فرجی ویڈیو میرے پروے سکلہ کے بیچ ابھد کرتی کا دریسے نسا کی حالت کا وائرل میری بھی بھاؤنائے آہت ہوئی ہے جو لوگ فرجی جھوٹا اور ایسا ویڈیا بنایا ہے ایسا ویڈیو بنایا ہے یا ستھ اور صحیح نہیں ہے یہ تو پہلے پریشت میں کیا لکھا ہوا ہے لیکن ابھی سپت پتر کے دوسرا پنہ میں پڑھتا ہوں یہاں ہے کہ میں سپت پروبہ کتھن کرتا ہوں کہ وقت ویڈیو کے ادھار پر یہ اس ویڈیو کے ادھار پر نام سے پروے سکلہ کے خلاب بھویس میں کوئی سکایت یا ریپورٹ کی جاتی ہے تو یہ مانے نہ ہو اکت ویڈیو جھوٹا اور فرجی ہے دیناں کے تین سات دویجار تیس ستیاپن میں سفت کرتا اپنے کرم اور دھرم اور یقین کے ستیاپیت کرتا ہوں کہ سفت پتر کے پیرہ ایک تتھا چار میں ان کا یہاں پہ ہستاکچھر بھی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ویڈیو جب سام سے ویرل ہو رہا ہے اور سام کو ویرل ہونے کے بعد رات کو پروے سکلہ کو تھانے میں لے جا جاتا ہے اس کے بعد یہ سفت پتر کب تیار کیا جاتا ہے آخر اس سفت پتر میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ایک پرتیشتیت نیتا ہے یعنی کہ یہ سافتور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ تو نیتا ہے اور بیجے پی سے ان کی تالمیل ہے وہاں پہ مد پردیش میں اور یہ ایوہ مورچہ کے ادھیقش ہے کہ یہ خاص طور پہ یہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کی پوشٹی میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ سفت پتر ثابت کرتا ہے کہ ان کی دبنگائی کس حد تک ہے اور کس طریقے سے ان کے خوف ہے اور وہاں پہ دبنگائی ہے وہاں کے لوگوں کے بیچ میں کہ بیڈیو بائرل ہونے کے بعد یہ سفت پتر کیسے تیار ہو گیا سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یہ سفت پتر کیسے سوال ہو گیا تو دوستو آخر کیا کچھ ہے کونٹ بانکس میں جرور لکھر بتا ہے کہ یہ اس طریقے کے انسان کو کیسے سبق ملنا چاہیے اور ایسا سبق ملنا چاہیے کہ آنے والے سوہ میں ایک ادھارنٹ ثابت ہو تو ہمارے ساتھ آپ اسی طریقے سے بنے رہیے اس ویڈیو کا اگر آپ فیس بوک پہ دیکھ رہے اور اپنے دوستو کے بیچ میں اس ویڈیو کو سیئر کرے تاکہ ان جیسے لوگوں کو اوپر کروائی ہو اور آنے والے سواج میں ایک ادھارنٹ ثابت ہو کہ اگر کوئی سوچتا بھی ہے اگر اس طریقے کے حرکت کو کرنے کے لئے اگر انسانیت کو سرمسار کرنے کے لئے تو وہ سوچے تک نہیں خیال تک نہ لائیں کہ اس طریقے کا جو امانیو سرمسار کرنے والی جو انسانیت کی حرکت ہے وہ ایک ادھارن ثابت ہو سماج میں